بات کرتے ہیں جناب کرراچی تیارہ حادثہ جو کہ گزشتہ سال رمضان و نبارک میں ہوا اس تیارہ حادثے میں جناب موجزانہ طور پر بچ جانے والے دو افراد میں سے ایک زفر بسود صاحب ہے جناب جو پنجاب بینک کے ساتھ ہیں لکل شفاعت اور ایسا ہم وانس ان اے بلین ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا حادثہ ہو کوئی کوئی کریش ہو پین ٹریش ہو اور اس میں سے کوئی بچ جائے یقینا یہ جو ہستیاں جو سپیسیفک جو لوگ بچے ہیں یہ اللہ پاک کا بہت بڑا موضوع میں اکثر کہتے ہیں میں نے سپیسیفک لی جا کے ان سے ملنا ہے ان پرسن تو نہیں مل سکی لیکن آج شو میں نہ صرف میں شفاعت بلکہ تمام لوگی ان سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں اس بدقسمت تیارہ حادثے کی کیس میں دو افراد جو تھے وہ بال بال بچے تھے زفر مصول صاحب اور ساتھ نے امیرت غالبا جو کہ سوایف کیے تھے تو زفر مصول صاحب آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں پنجاب بھینکی پریزیڈن سی ایو اسلام علیکم زفر صاحب ویلکم ٹو باخبر صویرہ کیسے مزار ہیں آپ کے جی اسلام علیکم شفاعت مدیہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں آکے ان فیکٹ مدیہ آپ سے تو ملنا بھی تھا سوہ نیکم ٹو کراچی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ ضرور اب زفر صاحب پہلے تو ویڈاؤٹ میں چڑھو ہم اپنے اس حوالے سے بات کی بھی ہوگی آپ کے کافی انٹریوز میں دیگری بات ہو چکی ہے لیکن ہم بھی چاہیں گے کہ ہم سب سے پہلے کراچی تیارہ حادثے کے حوالے سے بات کریں تھوڑا سو سو سوالے سے بتائیے گا اس حادثے کو ایک سال مکمل ہونے جا رہا ہے کیا ہوا تھا ایکزیکٹلی اور کیسے آپ سروائف کیا آپ نے ضرور سوالے سے بتائیے گا جی فلائت کافی سمودھ تھی it was it was a usual flight it was only the first time when he tried to land اور انہوں نے decide کیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں اور وہ سرکل کر کے دوبارہ سے آئیں گے تو وہاں تھوڑی سی بے چینی جہاز میں پیدا ہوئی مجھے بھی بے چینی اس وقت ہوئی اور پھر اس کے بعد جب وہ سرکل کر کے واپس آنے لگے تو انفرچنٹلی جہاز کے جو ہیں وہ انجنز فیل ہوئے اور اور پھر یہ the most horrible possible accident that could have happened وہ ہوا it's a very very unfortunate accident um but you know it seems like uh you know it was uh 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 pilot کا error غالباً لگتا ہے یہ کیونکہ uh you know وہ کافی شارپ طریقی سے لینڈ کرنے آئے تھے رہا تھے سمودھ لینڈنگ on the first time اور وہ غالباً آہ جو air strip تھی اس کا کوئی آتی سے زیادہ portion miss کر گئے تھے برکل یہ بہت بہت آہ آہ بدقسمت واقعہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا in fact زفر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رپورٹ بھی کر رہے تھے نا تو یہ ہمارے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہمارے بھی عزیز وقارب بہت پیارے ہماری بھی ایسے لوگ تھے جو کہ اسے آہ تیارے میں موجود تھے جو کہ اب نہیں رہے جو شہادت کے درجے پہ افائز ہے ہمارے لئے ٹراما بہت زیادہ تھا جو کہ دیکھ رہے تھے جس کے رپورٹ کر رہے تھے آپ تو اس پلین کے اندر موجود تھے آپ کے لئے ٹراما کتنا بڑا تھا اور آپ کو ایکشتی کتنا ٹائم لگا اس ٹرامے سے بہر نکلے میں یا آپ ابھی بھی فیل کرتے کہ نہیں ابھی بھی سمہاو اسرات ہیں اس ٹراما کے جی لکی لی کوئی تیس سیکنڈ پہلے بیفور دے crash آہ i kind of got this strange conviction کہ میں جہو وہ اس crash میں بج جاؤں گا یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جہاز crash کر رہا ہے اور میں crash میں بج جاؤں گا آہ ہمارا neck crash میں بج جاؤں گا i think وہ جو اور پھر جیسے جہاز crash ہونا شروع ہوا تو می انٹ کر گیا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں rat singular 5 تحرملا کی شاب ہے تو میں الگ ریسکی ہو جو کرنچ پیریڈ ہوتا ہے جو ٹائم پیریڈ جو میرے منٹل ہیلتھ کے اوپر بہت ہی نیگٹیو اثر ڈالتا وہ ٹائم پیریڈ میں نے نہیں دیکھا اور جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت بھی مجھے اس چیز کا تقریباً یقین تھا کہ کیونکہ مجھے یہ کنوکشن تھی کہ میں بج جاؤں گا تو میں بج گیا ہوں لیکن اس کے بعد میں نے تھیرپی میں لیتا رہا اور کچھ چھ مہینے میں ان کے ساتھ کنسلڈ کرتا رہا لیکن ابھی بھی دو تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت زیادہ سینٹیمنٹل اور اموشنل کر دیتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اوبر اپیریڈ او ٹائم ہی جائیں گی وہ کوئی رائٹ اوے ڈسپیر ہونے والی نہیں ہے تو جو منٹل سٹریس ہے جو ایک تھوڑا سا اس کا اس کے ری پکرشن سے جس طرح آپ کہہ رہی تھی میرے ذہنی حالات پہ وہ غالباً اوبر اپیریڈ ڈرائم ہی ڈسپیر ہوں گے رائٹ اوے تو میں دو تین معاملوں میں بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہوں ہم شاید کوشش بھی کرنا چاہیں تو ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے صاحب اب یہاں ایک اور بھی سوال ہے ہر انسان جو ہے نا وہ اس کی زندگی میں سب سے بڑا خوف ہوتا ہے زندگی چھن جانے کا خوف لیکن جب آپ ایک اتنے بڑے حادثے سے گزرتے ہیں اور موت کو اتنے نزدیک سے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کافی حد تک بے خوفی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ ڈر نہیں رہتا اور زندگی قدر و قیمت کچھ کم ہو جاتی ہے تو کچھ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا جی شفاہد انمائی کیس تو جب پہلی دفعہ بھی مجھے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ تیس سیکنڈ پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ موت جو ہے اس نے میرے کوئی ڈر نہیں تھا کوئی خوف نہیں تھا میں کبھی بھی موت سے ڈرہ نہیں ہوں میرے ماں باپ کی ایسی upbringing ہے میرے بارے میں کہ میں نے کبھی موت سے مجھے خوف نہیں آیا خاص طور سے میری والد صاحب کی بہت زیادہ اس میں ان کا رول ہے تو اس وقت مجھے اس وقت بھی مجھے کوئی خوف نہیں تھا اور ابھی بھی مجھے جو ہے وہ موت سے کوئی خوف نہیں ہے مگر ایک بات ضرور ہے کہ جو life کی ایک اہمیت ہے اور جو importance ہے اس کا مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے اور یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا expectation possible ہو سکتی ہے میرے پروردگار کی میرے لوگوں کے مجھ سے اس کے حساب سے میری priorities بڑی clear ہو گئی ہیں میری کچھ چیزیں جو tentative تھی میری زندگی میں before وہ کافی حد تک reinforce ہو گئی ہے اور مجھے یقین آ گیا ہے کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو مجھے آگے چل کے کرنی ہیں بلکر اور زفر صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ جب بس اللہ میہ کی جہاں رضا شامل ہوتی ہے کہ کہاں ہم نے دیکھا کہ اس تیار حادثے میں کتنے لوگ شہید اور اس کے بعد اللہ میہ نے جن کو بچانا تھا یہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں جسے چاہے زندہ رکھوں اور میں جسے چاہے کہ اپنے پاس بلالو یہ صرف اور صرف میرا ہی فیصلہ ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھا اچھا کیونکہ پورے کوویٹ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا جب لوگ ٹاؤن ہو گیا اور اس کے بعد پھے جو فلائٹس کا سکیجر ہوئی متاثر اور اس کے بعد پھے جب فلائٹس رننا شروع ہوئی اور یہ تھا سپیسیفیکلی ستائیس رمضان کا دن تھا بہت سارے لوگ جو کس میں ٹرائول کرے تھے اپنے پیاروں کے پاس ہی منانے کے لیے آئے تھے لوگوں کی بڑی یادیں تھی لوگ بہت بے سبری سے نظار کرے تھے کہ کہ اپنے گھر والوں سے واپس جا کے ملیں گے اور آج کیفتار اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں گے I'm sure کہ پلین میں آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں سے بات ضرور ہوئی ہوگی اور جو کہ آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہے تو کوئی ایسا کوئی واقعہ کوئی ایسی بات چیت کوئی کنورسیشن جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے اچھا انٹرسٹنگ دی نوٹ میری پہلی سیٹ تھی میں تقریباً آخر میں جہاز میں داخل ہوا تھا اور میرے ساتھ ساری سیٹیں خالی تھی تو میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی جہاز میں اور میری ویسے بھی عادت یہ ہے کہ میں جہاز روڑنے سے پہلے اپنا آئی پیڈ کھول لیتا ہوں اور اس پر کام شروع کر دیتا ہوں اور اس دن بھی میں نے جہاز پہ اپنا آئی پیڈ کھول لیا تھا اور میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا میں نے ان فیکٹ اپنا کمپیوٹر اس پر بند کیا جب جہاز جو تھا وہ واپس ہوا میں گیا اور وہ فیلڈ لینڈنگ پہلی ہوئی ہے اس سے پہلے میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہاں لیکن ایک چیز ضرور تھی میرے سامنے دو ایرہستیس بیٹھی ہوئی تھی اور میرے رائٹ سائٹ پہ اکراس دی آئیل ایک سٹیورٹ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ کریچ سے پہلے کی بات ہے اور ان کے جو ریاکشنز تھے وہ میرے ذہن پہ کافی ڈیپلی نکوش ہیں وہ اور مجھے وہ کافی اپسیٹ کرتے ہیں ٹائز بکوز ان کی جو ریاکشن تھا اس سے مجھے یقین آ رہا تھا کہ یہ جہاز اب بچنے والا نہیں ہے اس نے کریچی ہوگا اور زفر صاحب اتنے عرصے بعد جب آپ نے دوبارہ ٹرائول کیا سو تب آپ کی کیا فیلنگس تھیں بس جی آخر میں آپ سے جلدی سے پوچھنا چاہیں گے جی جی مدیہ سب سے امپورٹن بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے بکوز دو باتیں ہیں ایک تو میں اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کو اپرچنیٹی دیتا ہے اور میرے کیس میں بھی it is only a miracle مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے میرے ماں باپ کی دعائیں اور کچھ بھی نہیں in fact میں تو جوکنگ لی ابھی آپ کے سٹاف سے بھی کہہ رہا تھا before the interview کہ میری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں ریلی میری ماں کی اور میرے باپ کی بہت شکریہ جناب مالے ساتھ سوکت زفر مسود صاحب موجود تھے اور جس طرح بات کر رہے تھے میں یقین کریں برداشت نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اللہ پاک نے اسی طرح ان کا عظم بلند رکھے اور اسی طرح ان کو ہستا گاتا رکھے اور سو اس کے پاس جب یہ پرین کریش پر باتا تو منور صحیح صاحب کو سن رہتے ٹی وی پہ جب ان کی ویڈیوز پر آلتی مجھے اس طریقے سے دعائیں پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ کیسے کیسے ذکر خدا کر رہے تھے اور ان کا پختہ ایمان تھا کہ ان کے بیٹے گھر واپس ضرور آئیں گے مجھے ایمان